اسلام علیکم میں بیرستر اتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سی ایم کی پی کے علیمین گنڈا پور کے پی کے اسیملی میں all of a sudden he made an appearance and he made a speech اور اس کے کلپس آپ سننی چکے ہوں گے لیکن اس سے پہلے کی صورتحال کافی عجیب و غریب تھی مخدوش تھی مستیریوس تھی کیونکہ سی ایم کی پی کے علیمین گنڈا پور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہے کام پہ اسد کیسر نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا تھا کہ سی ایم کی پی کے وفاقی تحویل میں ہے پاکستان تحریک انصاف کا overall as a political party تقریباً تقریباً یہی بیانیا تھا کہ وہ جبری طور پر گمشدہ ہے اور ایک عجیب سا مومہ بن چکا تھا کہ ایک پورے صوبے کا چیف منسٹر the chief executive of a province جبری طور پر گمشدہ کیسے ہو سکتا ہے یا کس نے کر دیا ہے کس کی تحویل میں کس نے اٹھایا کیونکہ وہ مناظر تو پورے ملک میں دیکھے گئے تھے کہ KPK house اسلامباد کو اسلامباد پولیس نے اور رینجرز نے وہاں پر دھاوا بولا دروازے توڑے اندر انٹر ہوئے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد سے وہ تھے کہاں پہ یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا بارال ان کی جو appearance ہے KPK assembly میں وہ ہو چکی اور انہوں نے کیا کہا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں but before that جو IG اسلامباد ہے وہ بھی ایک press conference کر چکا ہے محسن نقوی بھی press conference کر چکا ہے by the way IG اسلامباد کی جو press conference ہے اسلامباد کو last time سنا تھا میرے خیال میں وہ defense day کی تقریب تھی جب convention center میں بلائے ہوا تھا جو پاک فوج کے شہدہ ہیں ان کے گھر والوں کو اور پھر IG اسلامباد کو بھی invite کیا اور پھر اس کو کہا کہ نو مہی کے حوالے سے تم وہاں پر تقریر کرو تو اس نے ایک بہت ہی گھڑیا قسم کا rhetoric ایک low quality low caliber rhetoric وہاں پر build کرنے کی کوشش کی تھی جس پر میں نے شدید تنقید کی تھی کہ یہ نو مہی کے واقعے کو چھے ستمبر جو defense day ہمارا اس کے ساتھ ملا کے اور ان شہدہ کو ان کی families کو وہاں پر بٹھا کے یہ ایک سیاسی event ایک ایسا event جس کی CCTV چوری ہو گیا ایک ایسا event جس کے اوپر سیاسی طور پر بہت سارے سوالات ہیں ایک ایسا event جس کے اوپر majority of the nation majority of the people in Pakistan یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس کی planning تھی اور conspiracy تھی عمران خان کے خلاف اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں تو وہ کیسے آپ چھے ستمبر کے شہدہ کو ان لوگوں سے ملوا رہے ہیں اور وہاں پر ایک آئی جی سے تقریر کروا رہے ہیں جو وہاں پر دونوں چیزوں کا comparison کر رہے ہیں اور کہتا ہے کہ نو مہی کو ہم نے شہادتیں دی ہم ڈٹ گئے ہم کھڑے ہو گئے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا اور میں نے تب فوری طور پر چیک کیا ریکارڈ کے لیے کہ جی واقعی کوئی پولیس والے ان کی جانیں گئیں تھیں اور پتا چلا کہ کوئی ایک بھی پولیس آفیسر یا کسی بھی سرکاری ایجنسی کے اہلکار کی ہلاکت یا شہادت فور دیٹ میٹر نو مہ کے واقعات میں نہیں ہوئی تھی تو یہ پتا نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے شہادتیں دی ہم نے یہ کیا وہ کیا تو بڑا چیپ قسم کا ریٹری کس نے بل کرنے کی وہاں پر تب کوشش کی تھی اور اس میں بائی دو بے اگر آپ دیکھے بغیر سنیں نا تو آپ کو پتا نہیں لگتا کہ آئی جی اسلامباد علی ناصر رضوی بات کر رہا ہے یا آپا فردوس آشکوان بات کری کیونکہ دونوں کی آواز بات کرنے کا طریقہ سٹرسس پوزس بلکل ایک جیسے ہیں ڈائیلیکٹ ایک جیسے ہیں تو وہ مجھے ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے میں فردوس آشکوان کی کوئی پریس کانفرنس سن رہا ہوں لیکن تھا وہ اسی میں اصل میں آئی جی اسلامباد تو اس نے آئی جی اسلامباد نے بتایا جی کہ آٹھ سو اٹھتر گرفتاریاں کی ہیں اسلامباد پولیس نے جس میں سے ایک سو بیس افغان باشندے ہیں ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا ہے which is very unfortunate بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ unfortunate واقعہ لیکن اب اس کو بنیاد بنا کے آئی جی لیول پہ آئی جی اسلامباد کیا مطلب کہ ایک بیوروکرائٹ ہے مطلب کہ ایک نوکر ہے سرکار کا جس کو اوپر سے جو انسٹرکشن آتی ہے اس نے اپنی کوئی سنس استعمال کیے بغیر wrong and right یا پھر حق و باطل اچھائی برائی اور the right side of the history اور the wrong side of the history کوئی ایسی سنس اسے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اب اس میں صلاحیت ہے نہیں ہے وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن اسے اجازت ہی نہیں ہے he just has to act تو ایسے بندے کے لیول پہ مطلب کہ وہ اس میں سے سیاسی طور پہ گورنمنٹ sitting government of the day کو benefit کروانے کی کوشش کر رہے اپنے پریس کانفرنس میں جب وہ ایک revenge کا محال بنا رہے گی اب اس کا بدلہ لیا ہے اس کا یہ اس کا وہ اس کا فلانا یہ کریں گے وہ کریں گے اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں اور یہ جتنے شرپسند ہے سب کو شرپسند بنا دیا ایک mainstream political party کے کارکنان کو supporters کو workers کو عمران خان کو ایک دفعہ دوبارہ دہشتگرد بنایا گیا عمران خان کو جیل میں بیٹھے میں دوبارہ دہشتگرد بنا دیا گیا اور نصیر آباد تھانے میں جو پرچہ درج کی ہے اس میں دہشتگردی سمیت تیرہ دفعات لگائی گئی ہیں خان صاحب کے اوپر اور تیرہ مقامی رہنما بھی اس کے اندر نامزد کیا گیا اور دو سو سے تین سو افراد جو ہیں نامعلوم ان کو ڈالا گیا اس کے اندر اور عمران خان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جیل مینول سے ہٹ کر ملاقاتوں میں عمران خان نے اس دہشتگردی کی پلاننگ کی تھی اور پارٹی رہنماوں کی ملاقاتوں میں ساری منصوبہ بندی کی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ جو آیا تھا کراؤڈ اس نے ریاست مخالف نعرے لگائے سڑک بلوک کر کے فائرنگ کی اسلاحہ ڈنڈے پیٹرل بم لے کر اسلامباد کی طرف بڑھے تھے سرکاری ملاق کو نقصان پہنچائے ایک سو چھتالیس کی خلاف ورزی کی تو عمران خان is responsible for that and by the way میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں what I am seeing is کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیا ٹاک ریپورٹرز کے ساتھ ہوتی تھی اس پر اس کو سپریس کرنے کی کوشش ابھی وقتی طور پر تو فوری طور پر دی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئے جیل سے جو گفتگو کر رہے ہیں جس کو آپ ریپورٹ کرتے تھے وہ ریپورٹنگ آپ نہیں کریں گے اب وہ ریپورٹنگ ان کو کہہ دیئے کہ نہیں کریں گے جو ریپورٹرز اندر جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے کیا ان کو بھی اجازت دی جائے گی ان کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان کو فلحال اجازت ہی نہ دی جائے اور اس ایف آئی آر کی آر میں یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جتنی لیڈرشپ عمران خان سے جا کر ملاقات کرتی تھی جیل میں وہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی روکا جائے کوشش تو کی جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کی جائے گی لیکن میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو قیادت ہے بیرسٹر گوھر جیسی یا سلمان اکرم راجہ جیسی وہ لوگ عدالتوں کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے کہ جی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاری پھر ایونچلی عدالت کی طرف سے ریلیف ملے گا تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی لیکن یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیسا ہوگا تو محسن نکوی علیدہ سے ایک پریس کانفرنس کر چکا آئی جی اسلامباد علیدہ سے کر چکا اور محسن نکوی نے بھی یہ کہا کہ سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور آئی جی اسلامباد نے بھی کہا کہ سخت سے سخت کاروائی ہوگی دس افعیارز ہم درج کر چکے ہیں دہشتگردی گامکت لگوار ڈکیتی کار سرکار میں مداخلت پولیس پر حملے کی دفعات اس کے اندر شامل ہیں آزم سواتی گرفتار کر لیے گئے ہیں زرداج گل اور جو بات سوچنے کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ یہ باندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی گئی ہے اور باندر اس ماچس کو بار بار تیلی جلا کے ایسے ایسے کر رہا ہے اور اس سے خدا نہ خواستہ کہ یہ جنگل پورا ہی نہ جل جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سوچ رہی ہے وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ محسن نکوی نے بھی کہا اور آئی جی اسلامباد نے بھی کہا کہ ہم آپ کو ایک خوف زدہ واقعہ بتاتے ہیں ایک فیکٹ بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر شر پسند آئے تھے ان شر پسندوں میں کے پی کے پولیس کے اہلکار پرائیوٹ کپڑوں میں شامل تھے جو ہم نے لوگ گرفتار کی ہیں اس میں گیارہ ایسے لوگ ہیں جو کے پی کے پولیس کے سرکاری پولیس کے پولیس کے اہلکار ہیں اور وہ سیول کپڑوں میں موجود تھے اور کے پی کے پولیس کے شیلز ان کے ماسکس اور ان کا دیگر سامان استعمال ہوئے اس کے اندر اور ان کو ہم نے اپنی حراست میں لے دی ہے اب یہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے ان کا جو ویجن ہے جتنے کی سوچ ہے جتنا کہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے کیا نتائج نکل سکتے ہیں وہ بہت لیمیٹڈ سے ہے وہ ایک سرٹن ان کو تو صرف جو آرڈر آئے گا انہوں نے اس آرڈر کے مطابق بول دینا ہے جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کی انہوں نے تعمیل کر دینی ہے انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جنہوں نے لاکر یہاں پر بٹھایا یا ہماری پوسٹنگ کرا یا مجھے وزیل لگا ہے وہ یہ کہہ رہے تو میں یہ کر دوں اس سے آگے کہا اب اس کے نتائج کیا ہوں گے دور رس نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں ان کو پرواہ تو دوسری طرف انہیں پتہ ہی نہیں ہے بچاروں کو پتہ ہی نہیں اس لئے میں نے کہنا کہ باندر کے ہاتھ میں ماچس تو پکڑا ہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اب وہ باندر اس ماچس پہ یوں ہی اٹیلیاں ٹھک ٹھک کر رہے ہیں تو اگر چنگاری کوئی جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ پورے جنگل کو جلاتی ہے تو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے حرام سے یہ کہہ تو دیا ہے کہ یہ پولیس اہلکار گیارہ ہیں اس کے اندر کے پی کے پولیس کے جو کہ بالکل آئی اگری ویڈ دی فیکٹ کہ بہت ہی ایک ناپسندیدہ صورتحاب ہے لیکن اب آپ نے گیارہ پولیس اہلکار جو کے پی کے کے ہیں ان کو اپنی حراست میں وفا کی پولیس نے لیا ہوئے what you need to understand is کہ یہ جو گیارہ اہلکار پولیس کے پی کے پولیس کے آپ کی وفا کی کسٹڈی میں ہیں they are not civilians they are not they are members of a disciplined force and they are not members of a political party they are the public servants of KPK government اور کیا اس حد تک آپ کی پولیسیز نے اس حد تک آپ کی جو بھی حکمت عملی آپ کا بیانی آپ کا نیریٹیو آپ کا طرز حکمرانی آپ کی گورننس آپ کی ایڈمنیسٹریشن آپ کی سیاست آپ کی پولیٹکس نے اس حد تک چیزیں خراب کر دی ہیں اس نہج کو چیزیں پہنچا دی ہیں کہ KPK پولیس ایک ڈسیپلن فورس کے اہلکار ایک سیاسی مجمع میں باقاعدہ طور پر سیول کپڑوں میں شامل ہونے کے بعد گرفتاری تک پہن چکے ہیں اس کے بڑے خراب ہو رہی ہیں اور جس تیزی سے خراب ہو رہی ہیں اور جس حد تک خراب ہو رہی ہیں آپ تو صرف طاقت سے اس کو ڈیل کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور دوسری کوئی زبان آپ کو آتی نہیں ہے کرنی ہے آپ نے سیاست ہے سیاست جو کہ اوت کے مطابق آپ نہیں کر سکتے لیکن وہ آپ نے کرنی ہے لیکن پھر اس سیاست میں جو آپ نے سٹریٹیجی ڈیوائز کرنی ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کرنی ہے جیسے کہ میدان جنگ میں ہوتی ہے اب اس کے نتیجے میں جو جو صورتحال بنتی ہے وہ پورے ملک کے لیے بڑی ڈیمیجنگ بن جاتی اور بہت خطرناک بن جاتی ہے اب کل کو اگر خدا نہ خاص تھا اسی طرح کے پی پولیس وفاقی اسلامباد پولیس کے کوئی اہلکار پکڑ اور ان کو وہاں پر بٹھا لے یا رکھ لے تو یہ تو بڑی سیچویشن یہ تو ایک بہت بن جائے گی آپس میں انموسٹی کی سیچویشن بن جائے گی تو یہ اس حد تک سیچویشن جنہوں نے اب میرے خیال میں چار سو پچاسی دن پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ امران خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہو گئے تو ہو گئے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری تو چیزیں صحیح جا رہی ہیں یہ چار سو پچاسی دن جتنے برزی دن میں تبدیل ہو جائیں تو لیکن وہ جو اب وہ جو فرسٹریشن ہے وہ اینگر ہے وہ سامنے آیا آپ نے دیکھا چار اکتوبر کو آیا پانچ اکتوبر کو آیا اب اس کے بعد اس کا رد عمل وفاقی حکومت کی طرف سے آیا اب اس رد عمل کا رد عمل کب آئے گا یا پھر اس کا بیٹھ کے سارے انتظار کر لیں یا پھر یہ مذاکرات کی طرف بات کھولیں اور اس کو ڈسکس کریں لیکن اس کی کسی کو پرواد نہیں ہے کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ اپنے اور وہ کیوں جائے آئینی رول میں جب انہوں نے ایسے اب دیکھیں نا یہ پی ایم ایل این والے جو ہے یہ کیوں کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی رول میں جائے کیونکہ ان کی تو حیثیت و اوقات سیاسی طور پر ہے ہی نہیں کہ امران خان کا مقابلہ کر سکے خواجہ عاصف اور مریم نواز شریف اگر یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے ایک دہشتگرد سیاسی ایک دہشتگرد جماعت ہے سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں اور اس سے ویسی ڈیل کرنا چاہیے جیسے ریاست دہشتگردوں سے ڈیل کرتی ہے اور یہ ملک پر حملہ آور ہوئے میں تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان طریقہ انصاف کا خواب میں بھی مقابلہ امران خان کا اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کا لیڈر ایک سال سے اوپر جیل میں ایسے بیٹھا ہو میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کا ورکر اتنا متحرک اور چارڈ سٹوکر سڑکوں پر آ جائے ان کی تو یہ خواہش ہی رہ گی ساری زندگی کی آپ میاں نواز شریف کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں آپ خاج آصف کے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ورکر سے گلا کیا ہے کہ کوئی پیچھے مڑکیں ہم دیکھتے تھے کھڑا نہیں ہوتا تھا کوئی ائرپورٹ میاں نواز شریف کوئی رسیف کرنے والا نہیں تھا پہنچنے والا نہیں تھا تو ان کے ورکر کی تو یہ حالت اب دوسری طرف پی ٹی آئی کا ورکر اتنا چارجڈ اور اتنا زیادہ امران خان سے پولٹیکلی اور ایموشنلی اٹیچڈ کہ وہ امران خان سے براہ راست کوئی رابطے کے بغیر اس نے ڈی چوک تک ایسے پہنچ کی دکھایا جیسا کہ وہ پہنچ جائے تو اب اس میں پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی جو امران خان کے سیاسی طور پر مخالف ہیں یا حریف ہیں ان کی کوئی ورث بچتی نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف یا امران خان ٹو بی پولٹیکلی وائپٹ آؤٹ تو اس وجہ سے وہ تو چاہیں گے کہ فوج ان کو دہشت گرد پوٹرے کر کے کچل دیں اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے تو وہ یہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن اب دیکھیں یہ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پرچے ہیں اس کا سلسلہ ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو گیا ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو گیا ہو گیا ہو گیا امران خان کے اوپر نئے مقدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہو ہے اور اب پاکستان طریقہ انصاف کی سٹریٹیجی کیا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئے کہ اپنے اندر جو دو فیکشنز ہیں اس میں آپس میں اختلاف ہے ایک فیکشن وہ ہے جو کہتا ہے کہ بیرسٹر گوھر نے جیسے کہا تھا کہ یہ دھرنا نہیں تھا یہ اتجاج تھا اس پہ اتنا کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو دوسرا فیکشن وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ دھرنے میں تبدیل ہونا چاہیے تھا اور پریشر کنٹینیوسلی ڈالنا چاہیے تھا تاکہ امران خان کو یہ حکومت رہا کرے ان جالی کیسے سے جو امران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں تو لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں اب فیلحال کوئی نہیں بتا کہ کون سی والی سٹریٹیجی پاکستان طریق انصاف آگے لے کر چلے گی علی مین گھنڈپور نے بارحال کے پی کے ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے ایک دوہ پھر یہ گا ہے کہ ہمارے سینے حاضر ہیں گولی کھانے کے لیے اور انہوں نے بھرپور طور پر کے پی کے کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کی ہے اور سبائی کارڈ بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے کھیلیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے ہاؤس کے باہر کیوں لگائے تھے ثبوت موجود ہے کہ کھلے دروازے توڑے گئے ہیں گملے توڑے گئے ہیں نقصان پہنچائے گئے ہیں کے پی کے حکومت کو ہارٹ ڈالا گیا ہے اور میرے خلاف اس نے آنے ریبیوزف لینگویج استعمال کی ہے تو آئی جی کو مخاطب کرتے ہوئے علی مین گھنڈپور نے کہا کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لو تیرا باپ یہاں پہ کھڑا ہے یہ علی مین گھنڈپور کے الفاظ تھے اور پھر انہوں نے کہا بے ذاتی کا بدلہ لیں گے ہمارے ٹیکس کے پیسے پر تنخائے ان کو ملتی ہوں اور یہاں ہمی سے بدماشی کر رہے ہیں اور یہ جتنا بھی نقصان کے پی کے ہاؤس کا ہوئے اس کا نقصان یائی جی اسلامباد بھرے گا اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کے پی کے ہاؤس پر حملہ جو ہے یہ کے پی کے کے لوگوں کو برداشت نہیں ہے اگر میرے ذاتی پراپٹی کے اوپر میرے اوپر حملہ ہوتا وہ اور بات تھی لیکن کے پی کے ہاؤس ریپریزنٹ کرتا ہے کے پی کے کے حوام کو تو یہ کے پی کے ہاؤس کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا اور اس کی سرکاری عملہ کو کیوں نقصان پہنچائے گیا تو میں نے جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا کہ یہ سیچویشن جو ہے یہ بہت غلط سمتھ میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ریاست جس کو کہتے ہیں وہ ریاست ہے نہیں بائی دو وی اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کو مین سٹرنگ میڈیا میں ریاست ریاست یہ کہہ رہی ہے ریاست وہ کہہ رہی ہے وہ ریاست نہیں ہے ریاست کی دیفینیشن پولٹیکل سائنس میں ہے کوئی بھی ایسی ایسا ملک اپنی تمام تر جیوگرافیائی حدود کے ساتھ جس کے اندر اس کے عوام بھی آتی ہے وہ ریاست ہے ٹھیک ہے جی تو ریاست میں تو عوام ساتھ آتے ہیں تو یہ جس کو ریاست کہتے ہیں وہ صرف آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے جو سٹوجز ہیں محسن نکوی جیسے یا آئی جی اسلامباد جیسے وہ اپنا کام کرنے پر لگا دیا گیا ہے کہ جی آپ شروع ہو جائیں دھڑا دھڑ پرچے دینے لوگوں کو گرفتار کرنا اب جو سچویشن ہوگی وہ آہستہ آہستہ آپ دکھ رپورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیل رکی اللہ فسی